جب وہاں پر یہ آندولن ہوا شروع اور وہاں کے چھاتروں کے اوپر جو پولیس نے برورتہ کی تو ہمارے ہی ساتھیوں نے کچھ ایسی ایسی باتیں کہہ دیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی ایک سدس نے تو یہاں تک کہہ دیا یہ آتنک وادیوں کا اڈڈہ ہے ایسے وشودیانوں پر تالہ ٹھاک دینا چاہیے میں بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اتحاس کو نہیں جانتے جن لوگوں نے کبھی واسطہ نہیں رکھا یا آزادی کے آندولن کو تھوڑا بہت بھی نہیں پڑا ہے وہی لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ مہاتمہ گاندھی کے آوان پر انیس سو بیس میں جب سرکاری ساہتہ سے چلنے والے وشودیانوں کا بہشکار کر کے دیشی سکشہ سنسطھائیں بنانے کا آوان مہاتمہ گاندھی نے کیا تھا اس سمیں جامعہ ملیہ اسلامیہ وجود میں آئی تھی علیگل مسلم انیورسٹی سے الگ ہوئے تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ ان سوہدہنتہ سنگرام کے سینانیوں نے بنائی تھی جو آزادی کے آندولن میں پیش پیش تھے اس لیے جامعہ کے لوگ آزادی کے مہت کو بھی جانتے ہیں جامعہ کے لوگ آندولن کے مہت کو بھی جانتے ہیں جامعہ کے لوگ انگریزوں سے لڑنا بھی جانتے ہیں اور جامعہ کے لوگ دیسی انگریزوں سے بھی لڑنا جانتے ہیں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں آج جس طریقے سے اس وشہ کو اٹھایا گیا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر یہ سی اے کے مادہم سے کرنا کیا چاہتے ہیں سی اے ایسا بتایا جا رہا ہے جیسے اتنا بڑا کام کر دیا کہ کسی کو ناغرکتہ ملتی ہی نہیں تھی بھارت کی اور انہیں ناغرکتہ دینا شروع کر دیا سر استطی یہ نہیں ہے صرف ایک کام انہوں نے کیا ہے جو پرستطیوں میں ہم اسے صحیح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو دھارمی کلب سنکھیاک وہاں کی سرکار کی نیتیوں سے یا وہاں کے سماج کے دورا پرتارت تھے انہیں یہ ناغرکتہ جو پہلے گیارے سال میں ملتی تھی اب اسے ماتر پانچ سال میں وہ دہنگے اس کی شرط گھٹائی ہے گیارہ سال سے پانچ سال کی ہے ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے جسے ہم صحیح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس صحیح کام کو کرنے کے لیے ہم ہندوؤں کو دیں گے ہم سکھوں کو دیں گے ہم بودھوں کو دیں گے ہم جینوں کو دیں گے ہم پارسیوں کو دیں گے ہم عیسائی کو دیں گے یہ کہنے کی کونسی ضرورت تھی جب اس بل پر بحث ہوئی تھی اس وقت بھی صدر میں میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان افغانستان بنگلہ دیش کے دھارمی کلب سنکھے کو کو آپ ناغ رکھتا کی گیارہ سال کی شرط پانچ سال کرنے کی بات کرو تو بات جو ہے وہ کلاسیفکیشن کے دائرے میں بھی آتی ہے وہ ریزنیویل بھی ہو جاتی ہے ہمارے سمویدھان کے انروب بھی ہو جاتی ہے لیکن چونکہ ان کو تو مزہ اسی میں آتا ہے کہ بھارتی سماج ہندو مسلم کے نام پر متھا جاتا رہے ہندو مسلم ہندو مسلم اور اس میں سے یہ جو ہے ستہ کا امرت نکالنا چاہتے ہیں اس منتھن سے اس لیے اس میں ہندو مسلم کا انہوں نے سوال لائے ہیں گاندھی جی کی آج بہت یاد آ رہی ہے میں تو گھبرا گیا تھا کہ سارے کٹیشن گاندھی جی کے جو ان کے پرارتھنا پر وچنوں میں دیے گئے ہیں ہمارے سکھیندودہ جب بول رہے تھے تو ایک کے بعد ایک کے بعد وہ کوٹ کرتے جا رہے تھے گاندھی جی کو میں بھی کچھ لائیا تھا زیادہ تر وہ ہی تھے لیکن ایک بچ گیا اسے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ گاندھی جی نے کیا کہا تھا پرارتھنا پر وچن دس جولائی انس سو سیتالس کا گاندھی جی کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں دھارمی کلپ سنکھیک جو پاکستان میں اس وقت تک ہونے والے تھے یعنی ہندو سکھ بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں پرانتو یدی سندھیا اور جگہوں سے لوگ ڈڑکے مارے اپنے گھروار چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کو بھگا دیں یدی ہم ایسا کریں تو اپنے کو ہندوستانی کس مو سے کہیں گے ہم کیسے جہند کا نعرہ لگائیں گے نیتا جی کس کے لیے لڑے تھے ہم سب ہندوستانی ہیں چاہیں ڈلی کا ہو یا گجرات کا وہ لوگ ہمارے مہمان بن کر رہے ہیں یہ ہم یہ کہتے ہوئے ان کا سواگت کریں کہ آئیے یہ بھی آپ کا ملک ہے اور وہ بھی آپ کا ملک ہے گاندھی جی کا یہ پیروچن گاندھی جی کا یہ واق سی اے اے کا مکھ آدھار بتایا گیا لیکن اگلا واق اسی پیرا گراف کا جب میں پڑھتا ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں ان کا کتنا بڑا نظریہ تھا اس طرح سے انہیں رکھنا چاہیے اور یدی راستی ہے مسلمانوں کو بھی پاکستان چھوڑ کر آنا پڑا تو وہ بھی یہیں رہیں گے ہم ہندوستانی کی حیثیت سے سب ایک ہی ہیں یدی یہ نہیں بن سکتا تو ہندوستان نہیں بن سکتا یہ گاندھی جی کا درشتی کون تھا ہندووں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں جو پاکستان میں رہتے تھے اس وقت لیکن آج یہ مانگ نہیں ہے پورے آندولن کی یہ مانگ نہیں ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہاں ناغرکتہ دیجئے یا بنگلہ دیش اور افغانستان کے مسلمانوں کو یہاں ناغرکتہ دیجئے آج کی صرف مانگ یہ ہے کیونکہ آپ کا یہ شنشدھن ناغرکتہ قانون میں یہ سمویدھان کی مول بھاونہ کے خلاف ہے یہ ہندو مسلم کرتا ہے یہ اپنے ناغرکوں کو یا دیش میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان ناغرکوں کے بیچ میں دھرم کے آدھار پر بھید کرتا ہے تو دھرم نرپیکش راست میں دھرم نرپیکش دیش میں دھرم کے نام پر بھید کرنا یہ سمویدھان کی بھاونہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں